بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ کسی پر مقدمہ کرنا اس شخص کا ہنر تھا اپنے سے ملنے والے ہر شخص جس کی وجہ سے اس کی زندگی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا اس شخص نے اس پر مقدمہ درج کروا دیا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جوناتھین لی ریچرڈ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مقدمات کرنے کا ریکارڈ قائم کیا جوناتھین لی ریچرڈ کا تعلق امریکہ سے ہے اس نے اپنا پہلا کیس میز اپنی ماں کے خلاف اس وجہ سے کیا کہ اس کی ماں نے اس کی پرورش اچھی نہیں کی اور جس کی وجہ سے وہ کامیاب انسان نہ بن سکا وہ یہ مقدمہ عدالت سے جیت گیا جس کے عوض اس نے اپنی ماں سے بیس ہزار ڈالر ہرجانہ وصول کیا اس نے اپنے دوستوں، اپنے اسادزہ، اپنے ہمسایہ، اپنے رشتہ داروں اپنی منگیتر، پولیس افسران، ججز، مشہور کمپنیوں پر بھی کئی مقدمات دائر کروائے مختلف عدالتوں میں اس کی طرف سے کیے گئے مقدمات کی تطاعت چند سالوں میں 26 سو سے تجاوز کر گئی جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ بن گیا جس پر گنیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام درش کر دیا گیا دوستو جب جوناتھین لی ریچرڈ کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کا نام اس کے پوچھے بغیر گنیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں درش کر دیا گیا تو اس نے گنیز بوک آف ورڈ ریکارڈ والوں کے خلاف بھی مقدمہ درش کروا دیا اور اس نے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ سے اجازت لیے بغیر کوئی کیسے میرے بارے میں کچھ شائع کر سکتا ہے اس کے اس ٹھوس دعوے کی وجہ سے وہ یہ مقدمہ بھی جیتنے پر کامیاب ہو گیا اس کی اتنی شورت کی وجہ سے ایک ٹی وی چینل نے اسے انٹرویو لیا انٹرویو کے دوران کسی بات کی وجہ سے وہ نیوز اینکر ہنس پڑا جو جوناتھین لی ریچرڈ کو یہ بات ناگوار گزری وہ انٹرویو چھوڑ کر چلا گیا جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا جو اس کو اس کے انٹرویو کے دوران ناگوار گزرا اس نے اس اینکر پر بھی مقدمہ کر دیا اور وہ مقدمہ بھی وہ جیت گیا دوستو بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی اس نے امریکہ کے سابق صدر جار بش پر بھی مقدمہ دائر کروا دیا جو کہ ایک حیران کن بات تھی دوستو مختلف مقدمات میں ہرجانوں اور محافظوں کی صورت میں وہ آٹھ لاکھ پچاس ہزار ڈالر جیت گیا اگر آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک میری ویڈیو اور سبسکرائب میری یوٹیوب چینل اور دیکھنا نہ بھولئے گا ہسٹری رویز ویڈیو بای سردار